اس کے بعد ہم نے پرائمری ہارٹ فیلڈ بنا لی سکینری ہارٹ فیلڈ بنا لی بہت مسے سے کوئی مسئلہ نہیں ہوا then ہم دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے اب ہم نے یہ دو ہارٹ فیلڈ بنا رہی اور ان سے ہم نے کہہ دے کہ فلانے فلانے ایریا بنیں گے اب ہمیں پتا چلتا ہے کہ مایو بلاسٹ یعنی مسل سیلز یا مایو کارڈیم ہے وہ کہاں سے بنے گا ہوگا یہ کہ اب اس پکچر میں میں آپ کو دکھاتی ہوں جیسے یہاں پر ہے لیکن دس یس میں نے کہا تھا کہ وہ لیٹریلی سیلز موو کر جائیں گے اور سائیڈ پر چلے جائیں گے دونوں لیٹریل پلیٹ میزوڈرم کے نیچے اور یہ پرائمری ہارٹ فیلڈ بن گئی اب اس کے نیچے یہ جو یلو کلر کا یہ پڑھا ہے انڈوڈرم اب ہوگا یہ کہ یہ انڈوڈرم جو ہے اس کے نیچے پڑھا یہ کہے گا ان سیلز کو کہ بھئی اس کے آس پاس جو پڑھے میں ڈیوائیڈ ہونا شروع ہو ظاہر ہے میزنکیمل سیلز ہیں وہ ڈیوائیڈ ہوں گے جب وہ ڈیوائیڈ ہوں گے تو وہ بنا دیں گے میو بلاسٹ سے بنیں گے میو ٹیوبز اور مسل یعنی ان دونوں ریجنز کی گرد بن جائے گا میو کارڈیم میو کارڈیم کی جو انرموس لیئر ہوگی اس میں بالکل پتلے سے سیلز آ جائیں گے جو ہمارے بنا دیں گے انڈو کارڈیم اور جب باہر میو کارڈیم کے سارا مسل بن جائے گا درمیان میں پتلی سی لیئر اس کی انر سائٹ پہ انڈو کارڈیم کی بن جائے گی اور اندر پوری خالی ٹیوب ہوگی تو یہ ہمارے پاس بن جائے گی ہارٹ ٹیوب ٹھیک ہے اب ہارٹ ٹیوب میں جائے رہے ہیں انڈو کارڈیم کے اندر جو خالی جگہ ہوگی وہ تو سارا کا سارا ہمارا ہارٹ کا وہ ایریہ ہوگا جہاں پر بلڈ نہیں آ جانا ہے باہر میو کارڈیم آ گیا اب وجہ رہے گی کہ پیری کارڈیم کہاں سے بنیں گے جس کی دو لیئرز ہوتی ہیں ایک آوٹر سیرس اور انہر ویسرل لیئر پیری کارڈیم بھی ٹھیک ہے اب ہم اسے بھی بنا لیں گے کوئی مسئلہ کی بات نہیں ہے ہم بنانے میں بڑی تیز ہے اچھا پہلے ہم اس کی بات کرتے ہیں یہ تیزے آگی نیچے والے انڈوڈرم نے کہہ دیا انڈوڈرم جو اس کے نیچے ہوتا ہے فرنجل انڈوڈرم ہوتا ہے اتنا بات یاد رکھنا اب یہ جب سارا کچھ اسٹیبلش ہو جاتا ہے اسے ہم کہتے ہیں کارڈیوجینک ایریا بن گیا اب اس کارڈیوجینک ایریا کے بات پہریکارڈیل کیوٹی بنے گی پہریکارڈیل کیوٹی کونسی بنے گی یہ جو چیز آپ کو نظر آنے جسے انٹرائمبیرونک سلوم انہوں نے لیبل کیا اور یہ کیوٹی اب جب لیٹرل فولڈنگ ہوتی ہے تو کچھ اسٹر ہوتی ہے کہ یہ انٹرائمبیرونک سلوم ساری جگہ کو کور کر لیتا ہے جیسے کہ ایک انہوں نے دوسری پکچر میں دکھاتی ہوں یہ ایریا ویری گوٹ پکچر یہ سی یہ وہی پرائیمری ہارٹ فیلڈ ہیں اور بیچ میں وہ چھوٹا سا انٹرائمبیرونک سلوم یہ والی کیوٹی اور یہ کیوٹی فولڈنگ سٹارٹ ہوئی یہ سی یہاں پر انٹرائمبیرونک سلوم ادھر تک آ گیا اور یہ ہماری ہارٹ فیلڈز ادھر ہی ہیں یہ ہمارے پاس آگی اب اس میں کیا ہوا جب انٹرائمبیرونک سلوم نے اس ساری کی ساری ہارٹ کے ایریا کو کور کر لیا تو باہر جو تھکننگ سی ہارٹ میں گول سی ٹیوب کی نظر آگی اندر جو پتلی لیئر ہے ایک سیل کی یہ والی یہ انڈوکارڈیم خالی اندر جو ٹیوب رہے گی انڈوکارڈیل ٹیوب یا ہارٹ ٹیوب جو بنے گی اور باہر انٹرائمبیرونک سلوم نے اس ساری ایریا کو کور کر لیا تو یہ بیچ میں جو خالی کیوٹی بن گی یہ والی یہ ہے پیریکارڈیل کیوٹی جس میں ہمارے پاس پیریکارڈیل فلویڈ آجے گا کوئی مستے کی بات نہیں ہے اب یہ مایوکارڈیم جو ہے وہ پیریکارڈیم سے صرف ایک جگہ پر اٹھایا جائے گی جہاں پر میں نے اس وقت اشارہ کیا ہے اسے ہم کہتے ہیں ڈورسل میزوکارڈیم ظاہر ہے ہمیں پتہ ہے کہ کسی بھی ایک جگہ پر کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر پیریکارڈیم مایوکارڈیم سے جڑا وہ ہوتا ہے نورمل ہارٹ میں اس وجہ سے یہ کنیکشن بھی بعد میں ختم ہو جائے گا جب یہ کنیکشن یہاں سے ختم ہو جائے گا تو اس جگہ پر جو سپیس بنے گی اسے ہم کہتے ہیں ٹرانسورس پریکارڈیل سائنس ٹھیک ہوگیا پہلا سائنس ہم نے بنا لیا oblique سائنس بھی بنا لیں گے کوئی مسئلے کی بات نہیں بنانا ہے میں ان کا بڑے تیز ہے تو یہ چیز ہماری یہاں تک ہوگی ای ہوپ سو ادھر تک آپ کو سمجھا گئے کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے اب ایک اور فولڈنگ جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ میں نے کہا تھا کہ سب سے زیادہ کرینی علاقے ہارٹ پر رکھ دیں گے ہمارے پاس جو نوٹوکارڈ ہے اس نے ہیڈ بنانا ہے لیکن ہارٹ اس سے بھی آگیا آگیا ہے اب ہارٹ کو تو باڈی کی ونٹرل سائیڈ پر ہونا سہی ہے ہیڈ سے آگے تو نہیں ہو سکتا تو اب ہوگا کیا کہ یہ والی جو بلو والا ایریہ جب فولڈنگ ہوتی ہے ہارٹ اس کی باڈ ایمڈیو کی تو فولڈنگ کے ٹائم پر یہ بلو والا ایریہ اسے آگے اوور ہنگ کر جاتا ہے اور ہارٹ جو ہے وہ ونٹرل سائیڈ پر چلا جاتا ہے لائک دس فولڈنگ سٹارٹ ہوئی آہستہ آہستہ ہیڈ آگے جا رہا ہے ہارٹ پیچھے جا رہا ہے فولڈنگ مزید ہوئی ہیڈ پورا آگے 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 ہیڈ کا ہارٹ پورا پیچھے چلا گیا پیسے فولڈنگ آف ایمڈیو میں میں نے یہ بات زیادہ ڈیٹیل میں ایکسپلین کی ہوئی ہے اگر آپ کو کوئی کنفیوجن ہے تو آپ وہ ویڈیو دیکھ لیں جس میں میں نے فولڈنگ بتائی ہوئی ہے تو آپ کو سمجھ آجے گا تو اس طرح ہمارے پاس یہ کہانی ہوتی ہے کہ سر آگیا آجاتا ہے دل پیچھے چلا جاتا ہے اپنی جگہ پہ اور دل کی کیوٹی آپ کو نظر آرہی ہے یہ جو ریڈ کلر کی ہے یہ ہارسچو شیپٹ اس کی ہارٹ ٹیوب ہے اور باہر جو وائٹ وائٹ ہے یہ سارا پیریکارڈیل کیوٹی ہے ٹھیک ہوگئے اب ایک چیز رہے گی ہمارے پاس ایک ذکر آتے ہیں سپٹرم ٹرانسفورسم کا سپٹرم ٹرانسفورسم وہ چیز ہے جس نے بننا ہے ڈائیفرام ڈائیفرام کا جو سنٹرل ٹینڈن ہوتا ہے وہ بنتا ہے اور آپ کو یاد دو گا کہ ہم نے ڈائیفرام میں پڑھا ہے کہ ڈائیفرام کا سنٹرل ٹینڈن جو ہوتا ہے وہ ہارٹ کی آؤٹر لیئر سے انسپریابل ہوتا ہے یہ وہی سپٹرم ٹرانسفورسم ہے یہاں پر ایک ریجن ہے یہ جو اس وقت آپ کو ہارٹ ٹیوب نظر آ رہی ہے ایک منٹ میں فوکس کر رہی ہوں اس ٹیوب سے بلکل جو پیچھے گریس آئے لیا ہے یہ ہے کہ سپٹرم ٹرانسفورسم اور یہ جو ہارٹ کی پیچھے والا بلکل آئیر یہ دونوں اتنے پکے جڑے بھی ہوتے ہیں اور جب بعد میں ڈائیفرام بنے گا تو اس کے اندر تینڈن کی طور پر ایکیومیلیٹ ہو جائے گا اور پھر بھی یہ ایک طرف ہارٹ سے جڑا رہے گا اسی وجہ سے ہم ہارٹ کو سپٹرم ٹرانسفورسم یعنی سپٹرل ٹرانسفورسم کو سپریٹ نہیں کہہ سکتے تو اس طرح آپ کی ہارٹ ٹیوب تک ہم پہنچ چکے ہیں اب میں نیکس ویڈیو میں بتاتی ہوں کہ ہارٹ ٹیوب کے پارٹس کیا ہوتے ہیں ہم انہیں کیسے ایکسپلین کریں گے اور باقی ریزنز کیا ہیں اگر آپ کو یہاں تک کوئی بھی کنفیوجن ہوئی can ask thank you